سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کنز العمال میں حدیث نمبر بتیس ہزار پانچ سو چوبیس ہے اور بتیس ہزار پانچ سو پچیس سرکار فرماتے ہیں من احبہ اصحابی جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اب یہ جو نسبت ہے نا آپ نے اس کو پیش نظر رکھنا ہے خواہ علاقہ اس کا کوئی ہو رنگ اس کا کوئی ہو نسل اس کی کوئی ہو بولی اس کی کوئی ہو کوئی یمن کا ہو کوئی فارس کا ہو کوئی حبش کا ہو کوئی مکی ہو کوئی مدنی ہو کوئی عربی ہو کوئی عجمی ہو لیکن اصحابی جو میرے اصحاب ہیں من احبہ اصحابی جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا تو کیا صرف اتنا کافی ہے سرکار فرماتے ہیں نہیں وَأَزْوَاجِ وَأَزْوَاجُهُ اُمْ وَحَاتُهُمْ آپ کی ازواج مومنوں کی ماں ہیں تو فرما ازواجی تم نے حیاء میری نسبت کی رکھنی ہے جب رب نے میرے لیے چنی ہے تو تم کون ہوتے ہو بھونکنے والے میری ازواج سے تم نے عقیدت رکھنی ہے پھر وَأَحْبَابِ میرے احباب سے اصحاب اور احباب میں فرق ہے اصحاب تو وہ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں چہرہ زیبہ دیکھا تھا لیکن احباب میں تو میں اور آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں کوشش کریں تو وَأَحْبَابِ سرکار نے کوٹا تو سب کو دیا ہے فرمایا میرے بڑے شدید دیوانے ہوں گے جو بعد میں آئیں گے اور کہیں گے لَوْرَ آنِي بِاَحْلِهِ وَمَالِهِ وہ کہیں گے کاش سب کچھ دے کے ایک بار سرکار کو ہم دیکھ لیتے وَأَحْبَابِ پھر وَأَحْلَ بَیْتِ میرے اہلِ بیت کے ساتھ یہ چار چیزیں اسی ترتیب میں مَنْ اَحَبَّ اَسْحَابِ وَأَزْوَاجِ وَأَحْبَابِ وَأَحْلَ بَیْتِ وَلَمْ يَتْعَن فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ یہ محبت کی وضاحت ہے کہ کیا صرف مو سے کہہ دینا اُحِبُّ اَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ اَحْلَ بَیْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اُحِبُّ اَسْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اُحِبُّ اَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم احب احباب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کافی ہے فرما نہیں اتنا کہہ دینا کافی نہیں آخری سانس تک یہ پہرہ دینا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی زبان نہ کھولے وَلَمْ يَتْعَن تان نہ کرے تبرہ کرنا تو بڑے دور کی بات ہے انہیں باغی کہنا تو معاذ اللہ بڑے دور کی بات ہے تان نہ کرے ان میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی وَخَرَجَ مِنَ الدُّنِيَا عَلَى مَحَبَّتِهِم ایک دو سال صرف ایسے گزار کے باقی چھٹی ہے آخری سانس تک یوں ہی رہے یہ ساری شرطیں دیکھو اللہ آخری سانس تک ہمیں یوں ہی رکھے وَلَمْ يَتْعَن فِي أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَخَرَجَ مِنَ الدُّنِيَا عَلَى مَحَبَّتِهِمْ ان کی محبت پر ہی دنیا سے نکلا پھر کیا ملے گا وہ ملے گا جس کی کوئی قیمت نہیں كَانَ مَعِي فِي دَرْجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لیکن قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں جنت میں ہوگا كَانَ مَعِي وہ یہ کام آگئی وہ اصحابی وہ ازواجی وہ احبابی وہ یہ پھر سامنے آگئی كَانَ مَعِي وہ میرے ساتھ ہوگا فِي دَرْجَتِي میرے درجہ میں يوم القیامة قیامت کے دن تلیمت اور درجہ تی کی وضاحت یہ ذہن میں رکھو کہ سرکار کا جو مقام ہے جنت میں وہ تو کسی نبی کا اور نہیں چونکہ سب سے اونچا مقام ہے نبیوں میں اُلُلْعَزْم نبیوں میں پھر جو ساتھ نبی ہونے کے رسول بھی ہیں پھر ان سے اوپر ہیں اُلُلْعَزْم رسول اور اُلُلْعَزْم رسولوں میں سے سب سے اوپر ہیں سارے رسولوں کے رسول حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہے کہ وہاں تو ایند و سرکار کا مقام ہے وہ تو کسی نبی کو بھی نہیں ملے گا تو درجہ کا یہ مطلب ہے کہ وہ سہولت ہوگی میرے ان غلاموں کو جب چاہیں گے آکے میرا دیدار کر لیں گے